السلام علیہ وآلہ وسلم مجھے پیشتر اچھا کلام شاہد اسلام حضرت نسیل صحر دعاوی صحابت رات نے سمات کیا مستاد شورہ حضرت فرحاد صاحبی صاحب کی بلا مدر روط پر تشیف پرما ہے مستاد شورہ حضرت لیرامت پیشن پوری صحابت رات نے کلام سمات کیا تمام علماء اکرام سورہ اکرام کی جوائے لیتے ہیں میں مدلہ پوچھا رہا ہوں محبتوں کے ساتھ آپ سمات پر ہائے تیار ہیں آپ لوگ ایک بار نبی کی محبت میں سارا سنی مسلمان بھائی محبت سے ہاتھ اٹھا دیں نبی کی محبت لاکر ایک بار ایک بول دیں سبحان اللہ ایک بار ایک بار ایک چھونکر بول دیں یا رسول اللہ کی بار بھی تاریخ میں کی بار بھی تاریخ میں کی بار بھی تاریخ میں آتا کہانا خوب ہے کی بار بھی تاریخ میں نور احمد اچھے جہاں کا جگ مگانا خوب ہے جگ مگانا خوب ہے جگ مگانا خوب ہے نور احمد اچھے جہاں کا جگ مگانا خوب ہے جب شرک آپ نے رچایا سے جایا ہے میں خوابش ہی دیکھنا نہیں چاہتا ہوں بس محبتوں کے ساتھ آپ سماتھ فرمائے نور احمد اچھے جہاں کا جگ مگانا خوب ہے جگ مگانا خوب ہے اس محبت والوں کا جلسہ سجانا خوب ہے اس محبت والوں کا جلسہ سجانا خوب ہے اس محبت والوں کا جلسہ سجانا خوب ہے اس محبت والوں کا جلسہ جلسہ سجانا خوب ہے جلسہ سجانا خوب ہے جلسہ سجانا خوب ہے موسیقی 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 جلسہ سجانہ خوب ہے جلسہ سجانہ خوب ہے کہ اس مغلے جلسہ سجانہ خوب ہے جلسہ سجانہ خوب ہے مصطفی کے نام پر ہاں مصطفی کے نام پر سب کچھ لٹانا خوب ہے مصطفی کے نام پر ہاں مصطفی کے نام پر سب کچھ لٹانا خوب ہے پروی تاریخ میں آتا کا ناخوب ہے نور احمد سے جہاں کا جگ مگانا خوب ہے جگ مگانا خوب ہے جگ مگانا خوب ہے اور شوہرہ اکرام کی دعا لیتے ہیں اب میں پڑھے لکھوں کے ہوا اکشہ سے پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ تیان ہیں تو سارا مجمع امانداری کے ساتھ ہاں تکھا کر بول دیں سبحانہ خوب ہے میں شیرت شاک پڑھنے جا رہا ہوں محفتوں کے ساتھ دیکھ کر امت کی حالات روز معیشہ دوستو دیکھ کر امت کی حالات روز معیشہ دوستو دیکھ کر امت کی حالات روز معیشہ دوستو روز معیشہ دوستو روز مائشہ دوستو کی دیکھیں گے روز مائشہ دوستو روز مائشہ دوستو روز مائشہ دوستو روز مائشہ دستو روز مائشہ خانچوں مائشہ دوستو مجمع جیس حساب سے ہے اور میں جیس حساب سے پڑھا ہوں اس حساب سے آپ سننے پاہے ہیں یہ بتائیے آپ نے تھک گئے ہیں کیا تھکے نہیں ہیں چیک کریں ہم ہاتھ اٹھا کر دکھائیں کون کون تھکتے ہیں دیکھتے ہیں اگر آپ نہیں تھکے ہیں تیرا بول کر دی خوادی ہوں سمان اللہ اسی انداز میں آپ رہے ہیں میں ایک شر اور حاضر کرنے جانا ہوں علماء کرام کی دمائی 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 اتاب کی بلادین خواب دمائی دیتے بلکل سی منظر کرنا ہوں سمانت پر آئے مالکِ قومِ نئے کا سجدے میں جانا خوب ہے مصطفیٰ کے نام پر سب کچھ لوٹانا خوب ہے سب کچھ لوٹانا خوب ہے رب غبلی امتی کہتے ہوئے یا مصطفیٰ رب غبلی امتی کہتے ہوئے یا مصطفیٰ کی رب غبلی امتی کہتے ہوئے یا مصطفیٰ کی رب غبلی امتی کہتے ہوئے یا مصطفیٰ کی رب غبلی امتی کہتے ہوئے یا مصطفیٰ کہتے ہوئے یا مصطفیٰ مصطفیٰ زندہ رب غبلی امتی کہتے ہوئے یا مصطفیٰ رب غبلی امتی کہتے ہوئے یا مصطفیٰ رب غبلی امتی کہتے ہوئے یا مصطفیٰ کہتے ہوئے یا مصطفیٰ کہتے ہوئے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ کی رب غبلی امتی کہتے ہوئے یا مصطفیٰ کہتے ہوئے گا موشتاپا ہم تو نہ گا روکو رب سے ہم نہ گا روکو رب سے بچوانا خوب ہے ہم نہ گا ناری تبیر ناری ریسالت مسلکِ عالی حضرت حضرات آپ مسرد کے ساتھ جھومیں آپ اپنے مقدر برش کریں اس لیے کہ ہمارے وراؤں کے بیچ خلیفہ حضور تعدل شریعہ مفقری اسلام قائدِ ہلِ سنت خطیبِ عاظمِ ہندوستان خطیبِ یورپ و ایشیا حضرتِ اللامہ مولانا ڈاکٹر مفتی شہرِ یارسا قلامت الزلہ علی کی آمد آمد ہو رہی ہے پورا مجمع محبت کے ساتھ منکی آمد کے انتظار میں اپنے نگاہوں کو فرش راہ بنائے رکھیں ایک شرمائے امامِ حضورِ پاک اسلام میں پلجا رہا ہے تیار ہیں سب لوگ تیار ہیں سب لوگ امام داری کے ساتھ امامیں اس نے پاک کے نام پر دونوں ہاتھ اٹھائیے اور جھوم کر بول دیجئے یا حسین کچھ کمجور پا رہا آپ کو بچر کر بول دے یا حسین مذہبِ اسلام مذہبِ اسلام کی خاطر حسین ابن علی 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 حسین لبونے علے تیر کے ساتھ میں تیرا تیر کے ساتھ میں تیرا مسکرانا ہو تیر کے ساتھ میں تیرا مسکرانا خوب ہے تیر کے ساتھ میں تیرا مسکرانا خوب ہے مسکرانا خوب ہے پاروی تاریخ میں آتا کا نا خوب ہے نور احمد سے جہاں کا جگمگانا خوب ہے جگمگانا خوب ہے اپنے جیسا جو میں کہتے دین کے سلطان کو اپنے جیسا جو میں کہتے دین کے سلطان کو جو میں کہتے دین کے سلطان کو دین کے سلطان کو دین کے سلطان کو اپنے جیسا جو میں کہتے دین کے سلطان کو سلطان کو ان اس منافق کے لئے ہاں اس منافق کے لئے تو سخت کانا اچھے بہت اچھے がںھی نارے رسالت نارے رسالت نوجوانے کمیٹی نوجوانے کمیٹی سرجمین پڑھنپورا سرجمین پڑھنپورا دھنکا اے قادریہ اونادے گھو سے آجام نارے تک دے خزرات ناؤوے ایک شیر میں پڑھنا چاہتا ہوں اور اچھا شیر ہے اس میں رول مائے کرام اگر آپ جانتے ہوں گے اگر انہوں نے آپ کو کچھ دیا ہے شیر میں دات دیں گے میں حاضر کرنے جانا ہوں دعائیں لیتے ہیں میں حاضر کر رہا ہوں سماکھ پڑھنا کی زلزلہ زیر و زبر انہیں مسکویا کر گولیے نا سبحان اللہ زلزلہ زیر و زبر ہتھی یار ہم کو دے گئے زلزلہ زیر و زبر ہتھی یار ہم کو دے گئے کی زلزلہ زیر و زبر ہتھی یار ہم کو دے گئے ہتھی یار ہم کو دے گئے نجد کے سینے پہ چڑھ کر نجد کے سینے پہ چڑھ کر ہم اسکرانہ ہو نارے تبیر نارے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت خیزان اللہمہ ارشاد العلماء نارے تبیر نارے رسالت اچھا ہے مرک اور اسٹین ہی کو کچھے گا ہم کو مت کچھے گا محبتوں کے ساتھ آپ سے بات کریں تمہارہ پڑھنے کا حکمہ ہے تیار ہے سارا سنوی مسلمان بھائی دونوں ہاتھ اٹھا کر جم کر ہو دے سبحان اللہ زلزلہ زیر و زبر ہتھی یار ہم کو دے گئے سمساہ سونڈ ہاں یہاں پر نہیں ہے ورنہ پچاس افر ہم دے دی یا تو لے دے دو کام ایک کام کرتے ہیں بہت اچھا سونڈ ہاں یہاں ہے اچھا اچھا ان کو کہا دیا بہت اچھا سونڈ ہے اللہ سلامتہ لگے میں حاضر کرنے جا رہا ہوں زلزلہ زیر و زبر آتھی یار ہم کو دے گئے زلزلہ زیر و زبر آتھی یار ہم کو دے گئے آتھی یار ہم کو دے گئے کس زلزالہ دے روزبار اتیار ہم کو دے گئے اتیار ہم کو دے گئے اور نجد کے کھیلے پہ چڑھ کر موسکرانا خوب ہے پروی تاریخ میں آقا کا نا خوب ہے نور احمد سے جہاں کا جگمگانا خوب ہے موسطفیٰ کے نام پر سب کچھ لٹانا خوب ہے اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کون گوث کا دیوانہ ہے کون خاجہ کا دیوانہ ہے کون عالی حضرت کا دیوانہ ہے کون حضور تالو سلیہ کا دیوانہ ہے ملاجب فرمائے موسطفیٰ کے نام پر سب کچھ لٹانا خوب ہے موسطفیٰ کی نام پر سب کچھ لٹانا خوب ہے موسطفیٰ کی نام پر سب کچھ لٹانا خوب ہے موسطفیٰ کی نام پر سب کچھ لٹانا خوب ہے موسطفیٰ کی نام پر سب کچھ لٹانا خوب ہے موسطفیٰ کی نام پر سب کچھ لٹانا خوب ہے موسطفیٰ کی نام پر سب کچھ لٹانا خوب ہے موسطفیٰ کی نام پر سب کچھ لٹانا خوب ہے موسیقی 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 مرکا جاء مہارا جاء 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 مہارا جاء میرا کھا جا مہا راجا ہائے باتا جا ہائے باتا جا میرا کھا جا مہا راجا پھلا منگ تو کہہ کرتا پھلا منگ تو کہہ کرتا کیا میرا کھا جا مہا راجا باہت اچثر باہت اچھ با سیا خصفا زندین مادون ادین ادین ڈرب 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 موسیقی 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 اعلیٰ حضرات نارے تکبیر نارے رسالت حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ میمبر نور پر خطیب یورپ و ایشیا خلیفہ حضور تاج شریعہ حضرت العلام حضرت علامہ و مولانا ڈاکٹر مفتی شہر یاد حضرت صلی اللہ کھلنیا بیہار کی آبد ہو گئی ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنی اپنی جگہ لے کر بیٹھ گئے یہ ایسے خطیب ہیں جن کی تقریر علماء شورہ خطبہ سارے لوگ سماعت کرتے ہیں جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے آپ حضرات آکر کے جگہ لے بعد میں آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی حضرات حضرات پٹنپورا والوں کی خائش ہے اکلام اور چند شیر سنا دیدے ہیں تاکہ ہمارے نوجوانی کی خائش پری ہو جائے پٹنپورا والے مچالا جلسے کوئی نخاط کیا ہے مہدوط و مکشکت کے ساتھ پھر لوگ تیار ہو جائیں اور واقعی آپ مکمل طور پر تیار ہیں تو سن لیجئے میں حاضر کرنے جا رہا ہوں کی سروری آلم کا جلسہ اس فٹن پورا میں ہے سروری آلم کا جلسہ اس فٹن پورا میں ہے سروری آلم کا جلسہ اس فٹن پورا میں ہے سروری آلم کا جلسہ اس فٹن پورا میں ہے سروری آلم کا جلسہ اس فٹن پورا میں ہے سروری آلم کا جلسہ اور مصطفیٰ کے موسطفاکے اس فٹن پورا میں ہے مصطفا کے اسکے کیرے نو پہر سو دے کیے مصطفا کے اسکے کیے مصطفا کیوں مصطفا کے مصطفا کے ہر پشر کا چم کا چہرہ ہر پشر کا چم کا چہرہ اس پتن پورا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضانِ غریب نواز کونفرنس حضور پیرِ طریقہ سید ابو ذر حسنات قادری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تمام سننے مسلمان بھائیوں کے جانے ایک شئے اور حاضر کرنے جا رہا ہوں جو جو حضرات عالی حضرت کے سچے شہدائے ہیں حضرت تادو سے لیا کے آمد میں رہیں گے سماتھ فرمائے غوث و خاجہ سارا مد مہت ہوتا کر بولے سبحان اللہ غوث و خاجہ آلہ خضرت حضرت اکھتر رضا غوث و خاجہ آلہ خضرت غوث و خاجہ آلہ خضرت حضرت اکھتر رضا غوث و خاجہ آلہ خضرت ہزرت اکھتر لزا غوث و خاجہ غوث و خاجہ علہ خضرت ضمن موسیقی 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 اللہ حضرت اس پتھن پھوڑا ہے مبتی آزم کا چرچا آہو اکبر یا رسول اللہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر ہم غلامہ نیر سالا کو یقیناً دیکھ کر ہم غلامہ نیر سالا کو یقیناً دیکھ کر ہم غلامہ نیر سالا کو یقیناً دیکھ کر ہم غلامہ نیر سالا ہم غلامہ ہم غلامہ نیر سالا کو یقیناً دیکھ کر ہم غلامہ نیر سالا سالا ہم غلامہ بیشت اللہ سکالاللہ سکالاللہ نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ خنکائے قادریہ ناونادے گوھ سے آجان نوجوانے پتھنپورا نارے تکبیر ہم غلامہ نیر سالا کو یقیناً دیکھ کر ہم غلامہ نیر سالا کو یقیناً دیکھ کر ہم غلامہ نیر سالا ہم غلامہ نیر سالا ہم غلامہ رسالہ کو یقین اندیکھ کرے آہ یقین اندیکھ کرے آہ باتلوں کا قلب دھرکا اس پا کھن پورا آہ باتلوں کا قلب دھرکا اس پا کھن پورا کھن پورا اس پا کھن پورا اس پا کھن پورا سرور عالم کا جلسہ اس پا کھن پورا ام مقتہ خنا کریں ام مقتہ میں سچائی ہوتا آپ داد دے دیں سورہ کرام دکھا جوالی پہ لہا دے کر رہا ہوں کر عمل حسان کی سنت پہ ہر پل اے شرف کر عمل حسان کی سنت پہ ہر پل اے شرف کر عمل حسان کی سنت پہ ہر پل اے شرف کر عمل حسان کی کر عمل کر عمل حسان کی کر عمل حسان کی سنت پہ ہر پل اے شرف سنت پہ ہر پل اے شر کر عمل حسان کی کھن پہ اے شرف کر عمل حسان کی کیا حسین موقع جے آیا کیا حسین موقع جے آیا اس پتل پھورا میں آئے صرف دستہ نوٹ آیا گوسو خاجہ کا فیضائی نظر آتا ہے آج پھنپورا کا روشن سبھی مکان نظر آتا ہے فیضان خاجہ غریر واس کانفرین سدھایا ہے جس میں وہ تو باغ جنت کا مہمان نظر آتا ہے وہ تو باغ جنت کا مہمان نظر آتا ہے حضرت شرکتین شروع دنپوری یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میری حوصلہ افزائیوں فرماتے تو اچھا تھا میرے اشعار کو سنکر بتلتے تو اچھا تھا مجھے معلوم ہے کیونکہ نوازتے ہیں آپ اگر دس بیس کی جگہ سو کا نوٹ دیتے تو اچھا تھا لیکن یہ تھا شرکتین شاہب جانپوری کا خیال ہے لیکنوں کے لئے یہ کہنا ہے کہ تمام کرنے ایک اٹھا ضرور نکلے گا سبھی میں ایک دو پھٹا ضرور نکلے گا لیکن بس بڑا اچھا ماحول ہو گیا ہے حضرت شرکتین شاہب جانپوری کو آپ نے محبت سے نوازا ہے آپ نے اپنے عقیدت کے نحاء خانے میں جگہ دی ہے بس اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے انہیں بھی سلامت رکھتے محبت ایک حد تک کریں تاکہ آپ بھی زندہ رہیں یہ بھی زندہ رہیں بہت اچھی شارعہ پڑا سمات کر رہے تھے اسی پیچھ ممبر ناز پر خلیفہ تادو شریعہ عقابی کے نور نظر جن کے علمی میعہ کو تادو شریعہ نے بلند کیا تھا جمعوت کے ایسے بڑے خطیب مصروف بیزی آج کے جلسے میں جیف خطیب الحمدللہ جس خطیب کی مصروفیت کا علم یہ ہے کہ مہینے میں دس بیس نہیں جیس سے زائد جلسہ پڑھتے ہیں جیس نے اس سے زائد جلسہ پڑھتے ہیں جی رات میں بھی جلسہ پڑھتے ہیں قوم کی خدمت کے لیے قوم کی تبلیغ کے لیے دیم میں بھی جلسہ پڑھتے ہیں اتنے بڑے 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 مصروف نظری بات کے علاقے میں آگئے ہیں میں شکریہ در کرتا ہوں پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت اللہ عبدالحبیم صاحب کی بلا پر نصفل مدرسہ علیہ السلام یا غریب نواز استاذ اللہ پر راہ حضرت حافظ وطار شمیم صاحب کی بلا گا نقیب اہل سنت حضرت عبداللہ عبدالدی صاحب کی بلا گا ماشتر بھائی دولاب صاحب اس مدرسے کے تمام اساتذہ ممبران اور یہاں کے تمام مسلمانوں کا کیاپ کا جگر ہے کہ آپ نے اتنے بڑے خدیب کو بلا گیا یہ آپ کا جگر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت آنکھے آپ کے بازوک و قوت کو استحضار مطاف فرمائے ہر سال آپ کا دلسہ ہو اور جس طرح کے وقت آپ نے اس سائل خائد ہے الحمدللہ آپ کے دلسے میں ممبر پر بیٹھنے والے علماء شورا ہو یا آپ کے دلسے میں مدعو علماء شورا ہو بول بھی یہ بیمیاری نہیں الحمدللہ سب کے سامنے آری بے شک سبحان اللہ سبوں کا تعلق اہل سنت والجمعہ سے ہے سبوں کے پیشانی پر سجد کی طرف نمویا ہے بلکہ نہیں میں گزارش کر سکتا ہوں کہ ماحول آپ نے بنایا تھا وہی ماحول بنائے رکھیں تاکہ حضرت کی تقریر ہو جائے مشاء اللہ تعالیٰ بس آدھا جنگہ تقریر آپ سنیے آدھا جنگہ پھر اس کے بعد آپ کہیں گے حضرت آپ آدھا جنگہ نہیں پوری رات بولے دل تو چاہتا ہے صبح میں بولے دن بھر بولے آپ کے سینے میں جبنی قوت ہوا آپ ہوتے جائیں ہم فیضانِ تک دو شریعہ کشیتے ہیں تکریر سنے اقسم خدا کی دل کی دنیا میں محبتِ رسول گامزن ہو جائے گی ایسا لگے گا کہ واقعی یہ تو فتاوہِ تک دو شریعہ ہمارے پیش کیا جائے مجاہد شیر مجاہد خطیب سینے میں دادو شریعہ کی محبت لے کر پورے قوم سے خطاب کرنے کا ہنر اور جذبہ لے کر ہمارے عورات کے بیچ وہ مصروف اور بیزی خطیب خطیب اہل سنت مفقیر اسلام پیر طریقت رہبر الہ شریعت حضرت اللہ مولانا ڈاکٹر مفتی شہریان رضا صاحب قبلہ خلیفہِ تادو شریعہ پورنیہ کی آمد ہو رہی ہے مقدر کی بات ہے یہ سب مقدر کی بات ہے سوکھِ تہنی کو ساز دیتا ہے پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے یہ سب رب کی خدرت کے کرش میں ہے جس کو چاہے نواز دیتا ہے جس لوگ مان مان کر کے خلیفہ بن گئے ہیں اور وہ بھی دیسے دیسے بارگاہ سے یہ مقدر کی بات ہے نا کہ بھی مانگے ایسی بارگاہ کی خلیفہ بن گئے ہیں جس بارگاہ پر آدمِ اسلام کو ناز ہے یہ مقدر کی بات ہے وہ عظیر شخصیت میں بڑے ناز پر پشی پرنا ہے میں چاہتا ہوں پورا مجمع محبت کے ساتھ نارے کا جواب دیں پھر اس کے بعد میں فیصلہ کرنا جا کہ آپ کا نارہ کیسا ہے حضرت کی تقریر ہوگی یا نہیں آگی نارے کا جواب اچھا ہوگا حضرت کی تقریر ہوگی حضرت کو آپ اس کمرہ میں بھی حضرت آ سکتا میں دیکھنا چاہتا ہوں نارے تقریر یہی آواز ہے جو ہے خادہ کا دیوانہ کبھی بے حس نہیں ہوتا کسی نجدی کے گھر پر کبھی حاجر مدلس نہیں ہوتا حقیقت میں محبت ہے جسے دیوہ کے وارث سے کبھی دنیا میں وہییسپ لاوارث نہیں ہوتا کبھی دنیا میں وہیسپ لاوارث نہیں ہوتا ایک شیر آلِ رسول کی موجودگی میں پڑھتا ہوں کہ جانتین نے بھولیے سبحان اللہ ہر کتنا ہر کتنا اوچہ آل شان دربار خاڑا تھا جانتین نے بھولیے سبحان اللہ کہ ہر کتنا جنتی دربارہ آل شان خاڑا تھا کہہ گھرنا جنتی دروازہ علی شان خادا کا مقدر سے ہی بنتا ہے کوئی مہمار خادا کا مقدر سے ہی بنتا ہے کوئی مہمار خادا کا وہ چاہے جیسا چادو گرد علاقہ چھوڑ دیتا ہے گزرتا ہے جب کہیں سے کوئی گزرتا ہے جب کہیں سے کوئی مستان خادا کا بزرتا ہے کہیں سے جب کوئی مستان خادا کا حضرت سے میں مصروفیت اتنی ہے کہ آج کا لاشار بھی یہاں نہیں کرتا رہے ہیں بس آپ حضرت کے محبت و شکریہ میں گا کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ بس نارے کا جواب دیجئے اور آپ کے نارے کا اچھا جواب ہوگا بس حضرت کو آپ کے حوالے کیا جائے گا نارے پتی اور بلا نواز سے آلے اصول کی موجودگی ہے پورا مجھو محبت کے ساتھ نارے کا جواب دے کہ خریبوں دیکھ لو آ کر امیر کا چہرہ اے ہوا اے کیسا سلطہ نبی کے عصیر کا چہرہ مجھے یقین ہے آنکھوں میں نور اترے گا جو آ کر دیکھ لے گا سہسرام کے پیر کا چہرہ نارے طبی نارے سال سر سمید پتھن پورا مدرسہ اسلامیہ غری نواز پتھن پورا مسلکِ آلہ حضرت نارے پتی نارے رسالت حضرات بلا کسی کو محید کیا ہے اب آپ کے بیچ درس راہی خطیب خان کا ہی خطیب جنکہ علمی میار کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء عدب اور حکرام کے ساتھ سالوں نے عدب تہہ کر کے سلامِ محبت پیش کرتے ہیں اور قصبِ فیض ہوتے ہیں اس خطیب کا نام حضرت اللہ مکتی ڈاکٹر شہیار رضا صاحب طبلا ہے پورا مدنہ محبت کے ساتھ استعمال کریں نارے تبیر نارے رسالت نارے صورت اس پھر میں مت رہیے کوئی جوان بولے گا آج اس منجھ پہ غوث کا پیزان بولے گا جنکی کون ہے عقیدہ کس کو کہتے ہیں خسم خدا کی مفتی شہریان رضا خان بولے گا واہ 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 محبت پیش کرتے ہیں محبت پیش کرتے ہیں رحمہ وآلہ سمجھیں سمجھیں بہت خوبصورت جیسا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ پانچ کانفرنسوں کی بھیڑ یہاں جو وہاں ہوئی ظاہر سے بات ہے جب نوجوانوں حوصلہ دنگ روک اور کام کرنے کی اچھی نیت وہ تو اللہ تعالیٰ اس کامیں برکتیں آتا فرما دیتا ہے بہت بڑا مجمعہ جبکہ کانفرنس کے آج پہلی شب ہے جب آج یہ عالم ہے تو کل کا عالم کیا ہوگا مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف بھیڑ کی وجہ سے جلسہ کامیاب نہیں ہوتا ہے دس بیس پچاس لوگی مجمعہ میں رہیں دل کی گہرائی سے گفتگو کو غور سے سنیں اور دو چار دس لوگ اندر سے سچی طعبہ کرنے کے آمادہ ہوگئے تو سمجھ لیں کہ جلسہ کامیاب ہوگا بے شک بے شک واہ مجلس کے آداب میں سے ہے کہ کوئی آدمی بھی اس سے اٹھے نہیں آئے جاہے نہیں اور جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آنگے نہیں سوئے نہیں غور سے اپنے خطیب کے لئے جملے کو سنیں یہاں سے دعا لے کر صلاة و سلام پا کر بھرپور نیکیوں کی خیرات لے کر یہاں سے آتی جائے جب رات ختم ہو ہی جائے گی اور آج رات آپ جا بھی گئے تو بہتر ہے کہ خائدے سے بھرپور طریقے سے آپ اس سے آپ فائلے اٹھائیں جتنے لوگ سو رہے ہیں ممکن ہے کہ شیطان اس کی نیند کو کوئی گہرائی میں پہنچانی کے لیے اس کے سر پہ تھرپیاں مارکے لاحول کی تروار سے شیطان کو ہگا دیں اور اللہ کی ذکر اور رسول پاک پر ضرور پڑھنے سے شیطان اور شیطانی بسوسات کو دور کریں تاکہ پھر ایک گھنٹی کی گفتگو یا ڈیڑھ دو گھنٹی کی گفتگو ایک ایسی غزہ اور معرفت کہ خوراک کا کام کرے کہ زندگی کے جس موڑ پہ آپ کا قدم بہتنے لگے اس موڑ پہ ممکن ہے کہ یہ گفتگو آپ کا ساتھ دے سکے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم سبوں کو اس نورانی بزن کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اٹھک بیٹھک کرنے کی شیطانی حرکتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ابھی تو اتنے ہزار کا مجمع ہے مگر بچار دس بیس پچاس سال کے بعد جلسہ ہوگا اسٹریج لگے گا کنڈال سجا ہوگا خرچ ہوں گے پیسے کی فروا نہیں ہوگی لیکن ہوگی جلسے میں تقریب سننے والا نہیں ہوگا اس لیے کہ لوگوں کے پاس چندر کے لیے پیسہ تو ہوگا لیکن اس کے پاس تقریب سننے کے لیے وقت نہیں ہوگا آج بھی میں دیکھتا ہوں جلسے میں جہاں ایک طرف کشتکاروں کی غریبوں کی مزدوروں کی کھرکھلیان میں کام کرنی والے فارمرز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جلسے میں جبکہ مانسٹروں کو ڈاکٹرز کو انجینئرز کو سٹوڈنٹس کو پڑھے لکھے لوگوں کو آنا چاہیے تاکہ ان کو دیکھ کر کم پڑھے لکھوں کو بھی مجلس کی قدر سمجھ میں آتی اور وہ ان کو دیکھ کر دینی گفتگو کی قدر کرتے لیکن حالات اس کے برقس ہو گئے جو ڈاکٹر ہو گئے انجینئر ہو گئے کوفیسر ہو گئے یا پھر دو چار پیسہ جنہوں نے کما لیا پھر وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں سماس کا سب سے پوش سب سے عالی انسان ہو گیا اب میں غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے میں دین کی بات کیسے سنوں اب میں ان غریبوں کے پاس رات بھر جا کے میں کیسے ان کی بات سنوں اب ہم اس میں فیل میں جائیں گے جہاں بڑے بڑے مافیا بڑے بڑے ڈاؤن بڑے بڑے گنڈے بڑے بڑے قاتل بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے سمیدار بڑے بڑے لینڈلوڈ یا ان کے اسٹیٹس کا آدمی رہے گا وہاں وہ جا کے بیٹھیں گے بھی فوٹو بھی کچھائیں گے سیلفی بھی لیں گے دوسرے دوستوں سے کہیں یہ دیکھو ہندوستان کا بہت بہت نیتہ اس کے بازو میں میں بیٹھا ہوں یہ ہندوستان کا بہت بڑا 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 اس کے بازو میں بیٹھا ہوں تو چلئے ان کو گنڈا اور مافیاؤں کی صحبت مبارک ہو اور آپ جیسے غریب مسلمانوں کو علماء ربانیین کی صحبت مبارک ہو جو عالم ربانی کے ساتھ چند لمحے گزار لیتا ہے حضور اللہ معروم فرماتے ہیں یک لمحہ صحبت با اولیاء بے اج سدسالہ تعاقے پہ ریا تھوڑی دیر عالموں کے ساتھ نیت لوگوں کے ساتھ گزار لینا سو سال کی ریاست خالی عبادت سے بہتا ہے جس میفل میں آپ بیٹھیں موکر دیکھ یہاں کوئی گھنڈا نہیں ہے یہاں کوئی مافیا ڈاؤن نہیں ہے لیکن آپ یاد رکھیں اگر پانچ ہزار مسلمان ہیں تو کئی لاکھ فرشتوں کی تعداد ہے جو پوری میفل پوچھا با طرف سے گئے ہیں بے شک سبحان اللہ سبحان جہاں اللہ کا اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے کیا اوٹ بیٹ کرتا ہے میں اسی لئے تفرید میں باندھ رہا ہوں مجلس میں کس طرح بیٹھنا چاہیے کس طرح تفرید سننی چاہیے اسی لئے کہ تم اڑتے رہو جاتے رہو میں نے یہ باتیں اس لئے کہی ہیں کہ تم پیٹھ کے رہو کل بھی آپ لوگ سوئے تھے اور آنے والے کل کے بعد بھی آپ سوتے رہیں گے لیکن جو لوگ آپ کو ناکھ سراتے ہیں جو لوگ آپ کے سامنے دن کی بات بتاتے ہیں وہ اس موسم خیر میں ممکن ہے کہ تیس تیس دن میں تیس تیس راتوں سے وہ جلس جاگ رہے ہیں دن میں سفر رات میں جاگنا مگر اس کے باوجود وہ اپنی تھکاوٹ کا احساس آپ کے سامنے نہیں ہونے دیتے ہیں وہ گھنٹا دو گھنٹا آپ کے سامنے بولتے ہیں دس بیس منتر آپ کے سامنے نادے پاک پڑتے ہیں جب روزانہ چاگنے والا آنی آپ کے سامنے کمزوری کا حساس نہیں ہونے دیتا پھر آپ مہینے میں یا سال میں کبھی کبھار جاگتے ہیں دو گھنٹا رہے پھر بھاگنے لگے بلکہ اس طرح مضبوطی کے ساتھ آپ یہاں بیٹھے ہیں کہ پانچ گھنٹے تک پشاپ بھی آپ کے قریب آنے سے در جائے ایسی اتفاقت آپ کو مل جائے یہاں سے اٹھنے کے بعد روحانی خوراک بھی ملے اور پھر جسمانی طاقت بھی مل جائے کہ آپ کے اندر پشاپ فہانہ جلدی جلدی لگنا یہ کب صحتی خرابی کی علامت ہے شگر کمر جس کو ہو جاتا ہے وہ عادت ہنٹر بھی پشاپ کے پر اگر نہیں رہ سکتا یہ کمزور جسمتی علامت ہے اور جس کا لیور کمزور ہے وہ دن میں دس بار پخانا جاتا ہے لیکن جس کا لیور مضبوط ہے وہ دن میں ایک بار ٹوائلٹ چلا جائے چوبیز گھنٹے کے لئے کافی آفی جس کا گھروتہ اور جس کا مسانہ مضبوط ہے وہ صاحب صاحب تین چار گھنٹے میں ایک بار استنجا کر لیں یہ اس کے لئے کافی ہے مضبوط صحت ہے صرف سنترہ اور سیف کھانے سے نہیں ملتی ہے مضبوط صحت روٹی اور چاول اور ڈال لیچی اور امروک اور دودھ کھانے سے نہیں ملتی ہے بلکہ یاد رکھے کہ یہ ایک ظاہری سہارہ ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے لیکن اصل میں جو طاقت کا خزانہ ملتا ہے وہ طاقت کا خزانہ یہ ملتا ہے کہ فرشتہ جو نوری مخلوق ہے وہ مجھ سے زیادہ طاقتور کہ ایک سکر میں امریکہ میں رہے اب دوسرے ہی سیکنڈ اور ہندوستان آ جائے ایک ہی ملکل موت ہے روزانہ دنیا میں کئی ہزار لوگ مرتے ہیں سب ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں امریکہ میں ہے وہاں روح قبض کرنی ہے انڈونیشیا میں ہے وہاں روح قبض کرنی ہے وہ نوری مخلوق ہے اتنی بڑی طاقت تھا کہ وہ سمیر میں رہے آسمان میں پرواز کر رہے آسمان میں رہے زمین پہ لمحوں میں آ جائیں ان کی خورا کیا ہے وہ خاتے کیا ہے کتابوں کی مطالعے کے بعد بتا چلتا ہے کہ فرشتوں کو بھی بھوک لگتی ہے لیکن اس کی خوراک روٹی چاول اور دانا نہیں بلکہ فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں جو دس بیس کنٹل چاول کھانے کے بعد جو طاقت انسان کو نہ ملے وہ طاقت فرشتوں کو مل جاتے ہیں یعنی اللہ کا ذکر فرشتوں کی خوراک ہے اللہ کے ذکر سے اس کو طبالائی ملتی ہے انسان کو بھی روٹی اور چاول سے صرف چسمانی سہارا ملتا ہے لیکن اصل میں حقیقی طاقت اللہ ربو علیہ السلام کی یاد کرنے والوں کو ملتی ہے جو اللہ ربو علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے حضرگوں نے کہا ہے کہ جو اسی سال کی عمر میں بھی چاہتا ہو کہ میری آنک کی بینائی ختم نہ ہو وہ پابندی کے ساتھ روزانہ دو چار صفحات قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے اسی سال کی عمر ہو جائے گی اس سے محتیابی کی آپریشن لیہاجت آئی ہو اس لئے کہ جب نگاہوں میں قرآن کریم کے جلوے ہوتے ہیں تو اس کی بینائی اور فیس طرف کی چلی جاتی ہے ہندوستان کے بہت بڑے زبردست عالم دین جسے ہم مناظرِ حلی سنت علماء عرشد القادری علیہ الرحمہ کہتے ہیں ہم جیسے کمزور کی سور کے ایک سو مولوی ایک طرف اور تنے تنہا محرد فعال جہباز وہ مجاہدِ سنیوت علماء عرشد القادری ایک طرف جن کی خطابت لا جباب جن کی تصنیف لا جباب جن کی تحریک لا جباب جو جس شہر میں جاتے یا تو کوئی کتاب لکھتے یا کوئی مدرسہ قائم کرتے یا پھر خطاب کے سریعہ نورتا تلو میں جوانی کی خلوالہت پیدا کر دیتے وہ اسی سال کے عمروں میں بغیر چشمہ کی جبوں کتاب پڑھنے لگے کہاں پرکر خادم نے کے حضور آنکھ میں کوئی مرض ہو گئی ہے کہاں کہ اچانچ دیماری تیز ہو گئی ہے ممکن ہے یہ جو پہلے میں چشمہ پہنتا تھا اب بغیر چشمہ کے میں کتاب پڑھ رہا ہوں یہ سب صرف دلائل الخیران شریف کی تلاوت کی برکت اللہ حسابہ یعنی ایک مومی جب قرآن پاک پڑھتا ہے سرکار پر درود بھیجنے میں درود پر مشتمل جو سب سے زیادہ میاری کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ جس کتاب کی تلاوت دنیا میں ہوتی ہے اس کا نام دلال الخیران شریف ہے اس کتاب کے پڑھنے والے کو روحانی طاقت ملتی جاتی ہے اس کتاب کے پڑھنے والے کو جوانی میں بڑھا پے جیسی سوچ اور بڑھا پے میں جوان جیسی طاقت اس کو مل جاتی ہے وہ جوان جو جوانی میں بڑھا ہو جائے جس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے جس کی قوت گویا ہی ختم ہو جائے جو جوانی میں شادی سے پہلے ہی نامرد اور ہجرہ ہو جائے اسے اپنی جوانی پہ آنسو بہانا چاہیے اس لئے کہ 18 سال کا ہون رجوان جو صرف فضول فاطر چوک چوراہے پہ کرے گا وہ چاہے دو کیجی دودھ کیوں نہ روزانہ کھائے اس کو وہ طاقت نہیں ملے گی اس لئے کہ فضول فاطر کرنے سے آدمی کی انرجی روز ہوتی ہے جو آدمی روزانہ تو کن پھٹے ایک میرد پر نگاہیں جمائے گا وہ تو چالیس سال تو بہت دودھ کی بات ہے تیس سال کے بعد ہی اسے اپنی پینائی سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور پھر بڑھاپی میں چشمہ بھی فیل ہو جائے گا ممکن ہے کہ مردے سے پہلے پہلے اسے پاتھ روم جانے کے لئے دوسروں کا سہارہ لینا پڑے یہ آنکھ اس لئے نہیں ہے کہ یہ آنکھ صرف تھیوی کے سکریم پہ جب جب جبی رہے یہ آنکھ اس لئے نہیں ہے کہ ہمیشہ اس میں نیٹ پیک دھروا کے ادھنگی تصویروں سے اس آنکھ کو لسکتی جائے یہ نوجوان مسلح جو ہماری آج نیٹ کے شریعہ موبائل سے صرف بات کرنا کھانا سننا دونوں کان میں دو وائر پھوز کر دیکھ صرف کھانا سننا سیلسی لینا یعنی دو چیز جو صحت کے لئے نقصاد ہے جو اس کے سینے کے طب کے لئے نقصاد ہے جو اس کی بینائی کے لئے نقصاد ہے ان ساری چیزوں میں آج کا موقع نتفتہ اور جدید نصد اپنی جوانی کو تباہ و برمات کر رہی ہے میں کہتا ہوں اگر کوئی غیر مسلم بیٹا اگر کوئی ہندو کا لڑکا اگر وہ دونوں کار میں دونوں تار پھوز کر پانکھنٹے تک گانا سنے گاری درائیب کرے گانا سنے اور گانا سنتے سنتے سو جائے اور پھر گھرکا کھاتے کھاتے راب کے آر کھنٹی کی گہری وہ نہیں ملے لے اور جب صبح ہو تو مو سے وہ تھوک پھے کے مو سے پاکھانے کی طرف پتو آئے وہ اس پر ایک پینٹ پہنے وہ سائٹ کر پال رکھے وہ صرف دوستوں کے ساتھ مطرکشنی کرتا رہے یعنی ایک ایسی قیمتی پہوملی زندگی جی زندگی کی عمرت مشکل تمام سو سال کے اندر ہی ہے یعنی سو سال پہلے جو پیدا ہوا اس سماد میں آج ایک بڑھا موجود رہی ہے جو آج ہے سو سال کے بعد اس میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا اس سو سال کے اندر بچپن بھی ہے جوانی بھی ہے بہاپا بھی ہے اور یہ سو سال اس طرح گزر جاتے ہیں جیسے کہ صبح پیدا ہوا تو پہلے میں جوان ہوا شام بڑھاوں کے موت کے انتظار میں بیکھا ہو یہ سو سال ہمارا کیسا لگے گا جبکہ نو علیہ السلام اللہ کے طریقہ پیغمبر ہے ساغیب نو سو سال سے زیادہ لمبی عمر اللہ نے آپ کو دی تھی جب یہ سال کا وقت آیا کسی نے پوچھا کہ حضور یہ ساغیب نو سو سال آپ دنیا میں ظاہری زندگی سے آپ رہے کیسا لگا ساغیب نو سو سال جب تبیر انصار جنب نو علیہ السلام کہتے ہیں ساغیب نو سو سال ہزار میں پچاس کم یعنی ایسا لگا جیسے کہ ایک مکان ہے اس مکان کے دو دروازے ہیں ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے نکل گیا جب ساغیب نو سو سال ایسا لگا کہ ایک دروازے سے گھسا دوسرے سے نکل گیا یہ ہمارا سو سال کیسا لگے گا یہ سمجھ لیں کہ پانی کا گلگولا ہے جو گلگولا اوپر اٹھا اور غائب ہو گیا یہ سو سال کی زندگی ایک چنگاری ہے جو چنگاری بھڑکی اور گز گئی جو ہمارے سماج میں سینہ تان کے تستان پہلے چلتا تھا آج ان کی قبر میں ان کی ہٹیاں سو گئی جو آج سماج میں دوسروں کو آدمی مانگی کو تیار نہیں تھا جنہیں اپنی زمینداری پہ کھمڑ تھا جنہیں اپنے مکان پہ غرور تھا جنہیں اپنی اولاد کی جمالی پہ کھمڑ تھا جنہیں اپنے چند سکھوں پہ غرور تھا وہ مزدوروں سے بات کرما حق سے کرتا تھا وہ دوسرے لوگوں کے دروازے پہ نہ جاتا تھا وہ صرف اپنی ہی آگ میں وہ ہمیشہ کرم رہتا تھا جب کسی سے بات کرتا تو کہتا تمہاری اوقات کیا ہے کہ میں کچھ سے آن ملائے نہ تمہاری پاس مکان ہے نہ تمہاری پاس زمین ہے نہ میری طرح تو کھاتا ہے نہ میری طرح تو پہنتا ہے جو دس سال پہلے جس کو اپنے لباس پہ کھمڑ تھا اپنی ملاصمت پہ غرور تھا اپنے مکان پہ کھمڑ تھا دوچار خزبی کا سمیر پہ غرور تھا وہ دوسرے چلتا تھا اطلاقے چلتا تھا باتیں کرتا تھا مغرور آنچوں میں سوان سے مکلتا تھا وہ کسی دوسروں دوسروں کو اپنے سامنے ترسی پر بیٹھتا ہوا دیکھنا پرداشت نہیں کرتا تھا جبکہ اسے معلوم تھا کہ سرکار توجہ نے فرمایا ہے کہ لا یدخل جنت من کان فی قلب ہی نسقال و زرطت من قبر یعنی رائی برابر کسی کے سینے میں کھمڑ رہا تو وہ شخص جنت میں تاخل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دا ہی فرمایا گا یعنی رائی برابر کھمڑ چاہے جوانی پہ کھمڑ چاہے صحت پہ کھمڑ چاہے لباس پہ کھمڑ چاہے سمین پہ کھمڑ خرور جہاں ہوگا وہاں اسلام کی برکتیں نہ ہوں گی اور چاہے اسلام کی برکتیں ہوں گے وہاں خرور نہیں ہوگا اس میں کہ اسلام اسلام کا مطلبی ہے سرندر پودہ بھی اور اللہ اللہ کی مرضی کے سامنے سرے تصریف کھم کر دینا اسلام لانے والا اپنے ساری مرضی کو پاؤں کے مجھے تقنی کر دیتا ہے اللہ رسول کی مرضی کو پنیوریٹی اور ترجیح دیتا ہے ان کا سارا خرور مٹ جاتا ہے ان کی نگاہوں کے سامنے جنت کا منظر ہوتا ہے وہ جنت کے منظر کو جب وہ یاد کرتا ہے وہاں ہرانی بہشتی کو سونے چھاندی کے مکان کو ہیرے جوہرات والی جنت کی ضبیل کو ہر مکار کے لیچے وہ شہد کی نہروں اور دودھ کی نہروں کو جب ایک جنتی یاد کرتا ہے تو پچاسوں خرف کا مکان جنت کے سامنے زرے ناچیج سے کم تر اس کو بکھائی پڑتا ہے جب ایک مسلمان جب جنت کے تصور میں جیتا ہے وہاں دنیا کے پچاس دنیا کی عورتوں کے حسن کو وہ اس برانے بہشتی کے سامنے وہ خاتر میں دھیلاتا یعنی جو اسلامی جذبات میں جیتا ہے وہ کسی کلاتی کے حسن کو پھیک کر وہ ایمون پھیک کرتا وہ اپنا دھر میں پھیج کر ان کے خسورت چہرے کو خرید کر دی چاہتا ہے بلکہ ان کے سامنے چندک کی وہہور ہوتی ہے جوہور تھوک دے تو ساتھوں سمندھا کا کھارا پانی بیٹھا ہو جائے وہ اپنا ظلف لہرہ دیں تو دنیا کے سارے لوگ ظلف کے حسن کو دیکھ کر بہخوش ہو جائیں وہ دنیا کے پچاس کروں کے پنگلے کو کیا خاطر میں لائے گا جنت میں ایک پالیشتی جگہ جو اللہ نے مسلمان کے لئے بنایا ہے مصطفیٰ جانرمت فرماتے ہیں نو سو سو تیم فیل جنت خیرم منا دنیا ونافیہ یعنی جنت میں ایک پالیشتی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے دنیا میں دو سو سے زائد ممالک ہیں دو سو سے زائد ممالک کی کرنسیز ہیں دنیا میں سونے اور چاندی کے پہاڑ ہیں دنیا میں مادریات کے خزانے ہیں دنیا میں پیٹر اور ڈیزر کے چشمے اور پیٹر کے لوگوں کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے مگر کائنات کے اس عظیم پیغمبر کی ساری باتیں سچائی فرمت محمول ہیں سکار نے سچ کہا موزو سو سو تیم فی جنت خیرم منا دنیا ونافیہ یعنی ایک پالیش کے جگہ جنت میں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے تو ایک پالیش کے جگہ جنت کی یا دنیا کے دو سو سے زائد ممالک کے سارے مکانات سے بہتر سافتمام سونے اور چاندی کی خزانوں سے بہتر تمام نوٹ اور تمام کرنسیز سے بہتر تو جنت ایک جنتی کو اتنی وسیع جنت ملے گی کہ جہاں تک ایک حق دے جہاں کا جنتی کی نگاہ جائے گی وہاں تک اس کا اپنا مکان ہوگا وہاں مکان سونے اور چاندی کی عید کا بنا ہوا وہاں ان عیدوں کو مشکر کسطوری کے کارے کے جوڑا بیا ہوگا اور پھر جنت کی زمین مٹی ریگستان اور پتر کی زمین نہیں بلکہ جنت کی زمین ہیرے اور چوہرات کی زمین ہوگی یہ بتائیں کہ جب ایک آدمی اُس جنت کے تصور کو دماغ میں لکھے گا یہ مٹی اور پتر کے پچاس کرون کے مکان کو وہ کیا خافر میں لائے گا وہ کیا دوسروں کے مکان کو اللہ چاہی بھی نا سے دیکھے گا وہ کیا مکان بنانے کے بعد وہ اکرائے گا جو مکان سرسلے میں ٹھہ جاتا ہو جو مکان آندھی اور طوفان میں گر جاتا ہو نہیں سنو آپ میں کل کی راب مجھو تر پردش میں آندھی آئی ایک صرف آگرہ میں ایک مکان کی گرنے سے ایک آندھی کے تین بچے اس کے منبے میں تب گر رہے ہیں یعنی تین بچے اور یہ ایک خاندار کے چار لوگیں مر گئے نہیں سنو آپ رہے ہیں کہ اب آندھ ایک کار جا رہی تھی بہت کی تھی کار اس پر کل کی رات ہے کہ ایک درخ آندھی کے تیز چھوکے میں گیرا اس کار پہ گیرا ہوا کار وہیں بیٹھ گئی اس کار کے لیچے جو آدمی درائیب کر رہا تھا جو چل رہا تھا وہ سب اسی کار میں کب کے اور چھوڑس کے مر گئے یعنی کار پہ چلتا تو ہے مگر آدمیت کی سوچتا کہ اس کار میں تو منت کے بعد موت آئے گی کہ دس منت کے بعد موت آئے گی میں ہی سوری آپ نے وہ خبر کہ کل مصفت بھول سے جو بس دہنی جا رہی تھی وہ بس ایک موٹر سیکیٹ وہ بچانے کے لیے وہ چالت پرائفر اپنا ہوش خوبے تھا اور داری گھٹے میں گیری گاری اے سی کے ائر کنیشن گاری میں آگ لگی ستاری سلوک پھلس یہ گاری کے اندر ہی مر گئے یعنی جس کی دمنہ کی میں دہنی جاؤں گا ریلوے میں ریزرمیشن نہیں ملتا اور ٹوے میں دس دس گھنٹے لیٹ چلتی ہیں دس گھنٹے میں بس سے میں دلی پہنچ جاؤں گا انہوں نے ائر کنیشن بس میں انہوں نے ایک ایک ہسار پر ٹکٹ خریدا اس امید میں کہ کل دس بجر میں تہلی رہوں گا بارہ دن میں کارکاری میں جاؤں گا ایک آرام کر کے دوسرے دن میں فیکٹی میں جاؤں گا دو تی بہیرے کے بعد واپس میں کھر آؤں گا کیا خبر تھی کہ میں تہلی جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا راستے سے میری جھلسی میں لاش میرے کھر واپس آئے گی یعنی یہ انسان تمنہ تو بہت دیکھتا ہے خواب تو بہت لمبا چونہ بناتا ہے کہ میں زمین پہ میں آسمان میں ہوں گا میرے کنیشن ٹرین سے میں سفر کروں گا دیکھتا تو بہت ہے لیکن ایک پھل کے بعد کیا ہوگا یہ اس پر اس کو خبر نہیں ہے کہ دو منٹ کے بعد میں میں کھر واپس آؤں گا یا میرے پیٹ گولی واپس آئے گی یہ مکان ہمیشہ سلزلے کے خطرے کی زبمہ ہے آمدی اور سلاح کے قطعات کی زبمہ ہے یہ انسان کی زندگی پر ہمیشہ موت کی تلوار رٹک رہی ہے کب یہ پیمار پڑ کے مرے کب یہ ایکسیگنٹ ہو کے مرے کب یہ سہر خودکشی کر کے مرے سہر کھا کے مرے کب یہ صددی میں ٹھوک کے مرے کب یہ مکان کی دوار کے مل بھی مدف کے مرے کب یہ کشتی چومنے کے ساتھ مرے یہ انسان اطلاق کمزور ہے جس کے پیٹ میں پانچ کے جی پا خانہ ہے وہ کیسے کتراتا ہے اپنی جوانی پیٹ جو ہمیشہ موت کے خطرات میں رہتا ہے یہ کیسے کتراتا ہے چنگاری اور چارل سکھ کے جماع کرنے کے بعد اس لیے انسانوں کی زندگی پر پرشتے کی افسوس کرتے ہیں جن کی زندگی پانی کے بلگولی کی جگہ وہ سمین خرید لیتا ہے تو فیرون بن جاتا ہے وہ مکان بناتا ہے تو قارون بن جاتا ہے جبکہ اسے معلوم ہے کہ قارون سے زیادہ طولت وہ پانچ ہزار سال کے اندر بھی کمان ہی پائے گا چھے جائے کہ ہمارا سو سار یہ پانی کا بل ہو رہا ایک سیکنڈ اللہ کی نظی قارون کو اللہ نے اتنی طولتیں دی تھی کہ چھاری ساتھ میں مل کر اس کے خزانے کو اٹھانا چاہتا اٹھانی سکتا تھا اتنی طولتیں اللہ نے قارون کو دی تھی فیرون کو اللہ نے اتنی طولت دی تھی کہ ایک دن دو دن نہیں ایک مہینے تک کوئی چلتا رہتا تو فیرون کے باغ میں سفر کرتا رہتا اتنا اتنا بڑا زمبہ چوڑا باغ فیرون کو تھا مصر کی بادشاہ اور سلطنت اور اتنا اتنا زمبہ چوڑا باغ کے ایک مہینے تک کوئی چلے تو فیرون کے باغ میں چلتا رہے چاروں طرف باغ بیچ میں تالا اس تالا میں لگ ملے لگ اوچھے اوچھے مکانہ یہ ساری چیز ہیں ساری نمت ہے فیرون کو ملی تھی لیکن فیرون کو جب یہ نمت ملی یہ تو اسلام کہتا ہے یہ کافرانہ مزاج ہے یہ کافرانہ سوچ ہے کہ دولت ملے کے بعد اترانا صحت ملے کے بعد اترانا اور پانشاہت ملے کے بعد اترانا یہ کافرانہ سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کافرانہ سوچ رکھنے والے کو اور اس کافر کو جو دولت پر مغرور ہو کر اسلام کا اکار کرتا ہو اللہ کا اکار کرتا ہو اللہ تعالیٰ چہنب اس نے دیان میں ترکھا ہے مگر دنیا میں اللہ ایسی سزا دیتا ہے تاکہ دنیا والے جان لیں کہ جو اللہ نعمت ہے دینا جانتا ہے وہ اللہ نعمت ہے چھیل کر مغانا بھی جانتا ہے جو اللہ چھوانی دینا جانتا ہے وہ اللہ اس چھوانی کو چھیل کر اسے موت کی آنکھوش میں تھکرنا بھی جانتا ہے جو اللہ زندگی دینا جانتا ہے وہ اللہ اسے موت دینا بھی جانتا ہے فیرون فیرون نے چار سو سار کلم بھی عمر پائی کی اور مصر کی پانشاہت اتنا باہ باہ کے ایک مہینے تک کوئی چلتا رہے اتنا بلا باہ آج کی تاریخ میں دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے دنیا کا سب سے بڑا ماندار بلگیٹس ہے جس کی دولتوں کی کہانی روزانہ اخبارات میں اور ریسائل میں بھی پاتا رہتا ہے اتنی دولت ہے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا ماندار بلگیٹس ہے جس کے پاس پچیس سو کروڑ کا بنگلہ پمبئی میں ہے کئی ہزار کروڑ کی کمپنیوز کی گجرات میں ہے مگر ایسا مکیش کئی مل کے بھی بلگیٹس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا اتنی دولتیں بلگیٹس کے پاس ہیں مگر بلگیٹس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے لیکن ایک آدمی چلے تو ایک مہینے تک بلگیٹس کی سمید پر چلتا رہے ہندوستان کا سوا سو کرو ہندوستانیوں میں سب سے بڑا ماندار مکیش شمالی کے پاس پچیس سو کرو پچیس عرب کا مکام پمبئی میں پیڈا روڑ حاجی علی علاقے میں ہے لیکن اتنی سمین نہیں ہے یقین آدمی چلے تو صاحب اس کی سمین پر دو گھنٹے تک چلتا پانچ گھنٹے تک چلتا رہے پانچ مہینہ ایک مہینہ پانچ دن دور کی بات ہے اتنی سمین اس کے پاس نہیں ہے پانچ گھنٹے تک اس کی سمین پر چلتا رہے دنیا کا سب سے بڑا مادار یہ مانداروں کی سوچی میں آتے ہیں ان کی فیکٹی ہے پچیس تیس کیلومیٹر کے حاتے میں لیکن ادری زمین نہیں ہے کہ آپ میں چلے تو دو دن تک اس کی زمین پر چلتا رہے اس لئے فیراؤن کے مقابلے میں دنیا کے سارے مانداروں کی دولت ایک زردہ کے برابر ہے لیکن جس اللہ نے فیراؤن کو تعلق دی تھی وہ فیراؤن جب کافی فیراؤن جب اللہ کے پیغمبر کو ماننے کے لئے آمادہ ہو گیا کہ نہ ہم نہ رہیں گے نہ رہیں گے موسیٰ نہ ہم کو ایک اللہ کی بات بتائیں گے نہ اپنے نبوات پر ایمان مانے کی بات مجھ کو کہیں گے چلو ان کو مار دو یا نہ رہیں گے نہ ہمیں آخرت کی بات اللہ کی بات جنت اور جہبن کی بات یہ سنائیں گے جب تیراؤن کا سلم چرم سیمہ پر پہنچ گیا جب تیراؤن اپنی سرطنہ پر مغرور ہو گیا اللہ کے پیغمبر پر اللہ کے پیغمبر پر سلم کی انتہا کر دی یہاں تک کہ اللہ کے مخدس پیغمبر کو وہنوں نے جان سے ختم کرنے کا پیشوہ لے لیا اپنے ہماری گھر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر کو دریا تو پار لے گئے اللہ فرماتا اللہ فرماتا ہے ہم بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان دانے والوں کو تو ہم دو دریا پار لے گئے اور فرماتا ہے جب پیس دریا میں پہنچا تو اللہ ربولی صاحب نے پانی سے کہا اپس میں مل جاؤ جب پانی اپس میں ملنے لگا وہ فرمات چار سو سال کی لمبی عمر پایا تھا اتنی پری ستنا کہ ایک مہینے تک کوئی چلے تو فرمات کے پاک میں چلتا رہے وہ خانے باغا سلک کو سمارتا ہے اس میں ارمی چلتا رہے لیکن اللہ ربولی صاحب نے اسے پانی میں دوبا کے جب مارا ہے جب فرماتا ہے فرماتا ہے تو اب کہتا ہے آمن تو انہو لا الہ الا اللہ آمنہ کنی پنو اسرائی فیرون کہا کہ اب میں ایمان لیا اس خدا پر جس خدا پر پنی اسرائی اور موسیٰ علیہ السلام ایمان لائے اس خدا پر میں ایمان لیا اللہ کہتا ہے ابھی تم موت کو دیکھ کے ایمان لاتا ہے عذاب کو دیکھ کر ایمان لارہا ہے جب تمہاری زندگی پانی میں اب دوبنے کے طریق پہنچ گئی اس عذاب کو دیکھ کے ایمان لاتا ہے اللہ فرماتا ہے ابھی تم ایمان لاتا ہے اس سے پہلے تو فسادی تھا اس سے پہلے تو پاقی تھا وہی حال جو آج سماج کے ان لوگوں کا ہوتا ہے جسے اپنی صحت پر کھمند ہوتا ہے لیکن جب وہ پیمار ہو کے ہسپیٹر میں ایڈی رہنٹا ہے اس وقت وہ کیا بولتا ہے مولانا صاحب مجھے معاف کیجے گا میں نے بہت سطایا ہے آپ کو والد صاحب مجھ کو معاف کیجے گا میں نے بہت ظلم کیا ہے آپ پر امی نجھے معاف کرنا میں نے بہت ظلم کیا ہے آپ پر پہلے سے مجھے معاف کرنا میں نے بہت سطایا ہے آپ کو یعنی اب اسے موت کے پیستہ پر صحت کی قدر سمجھ میں آتی ہے اب وہ چاہتا ہے کہ ٹوپتے کو تینکے کا سہارا کہیں سے صحت مل جائے ماں دعا کرے کے صحت مل جائے عالم صاحب دعا کرے کے صحت مل جائے ہمارا پہلے سے دعا کرے کے صحت مل جائے نجانے کس کی پر دعا مجھ کو لگی میں چھوانی میں بھوٹا لگنے لگا میں موت کے پیستہ پہ موت کہوں تظیر ہوں میں اب وہ سب سے وہ معافی مانتا رہتا ہے یعنی ان کا سارا خرور اللہ توڑ دیتا ہے جب ان کی صحت پردر ہوتی ہے جب وہ پیمار ہوتا ہے جب صحت تھی تو شراب کی ایک پتل چاہتا تھا اور دو گھنٹے تک پانی پی پی کے گالی دیتا تھا پتھان منتری کو گالی دے رہا ہے عالم کو گالی دے رہا ہے مسجد کے امام کو گالی دے رہا ہے سماعت شریفوں کو گالی دے رہا ہے وہ صالب و خطیص اور رفی وہ نہیں جانتا کہ شراب کا نشہ کف تک رہے گا تو چار منت کے بعد جب شراب کا نشہ چوٹتا ہے پھر اس کا انگ انگ جب چوٹتا ہے جب پھر پھرا خراب ہوتا ہے جب اس کی کرنی خراب ہونے لگتی ہے جب ان کی ساری چاہتات پھنچ جاتی ہے اب اسے احساس ہوتا اخیر وقت میں جب ان کی صحت پرمات ہو چکی ہوتی ہے اب وہ کہتا کاش میں شراب نہیں پیتا کاش میں اس طرح شراب کے نشے میں آل فال نہیں بڑھتا کاش میں شراب نہیں پیتا تاکہ میری زمین چاہتات بھی بک نہیں بکتی اور میری صحت بھی صحت نہیں ہوتی یعنی وہ شراب جسے آج ہی پیہار گورمنٹ کہتی ہے میں شراب پر پابندی لگا کے امام کی پیہار کا وزیدہ اللہ کہتا ہے میں پابندی لگا کے رہوں گا میں ساری انہچی چھوٹت ہوں گا چونکہ شرابی جب شراب پیتا ہے اس سے صحت پرواد ہوتی ہے اس سے دولت حق ہوتی ہے تلاق اور خولہ کے بارداز زیادہ ہوتے ہیں شہر کا ظلم عورتوں پر با جاتا ہے ایک شرابی اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کا فرد مٹا دیتا ہے نہیں سنا تم نے آج سے ایک سال پہلے جھارکھان کے آسانسور علاقے میں ایک باپ اپنی چمان بیٹی کے ساتھ موکالہ دیا وہ تو اللہ کو سزا دینی تھی اپنی بیٹی سے چھپکنے والے باپ اپنی بیٹی سے چھپکا رہ گیا جب تک سماعت میں تھو تھو نہیں بچ گئی جب تک دوکٹر نہیں آگئے اس وقت تک وہ اپنی چمان بیٹی سے الگ نہیں ہو سکا یعنی اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندوں کو سزا دیتا ہے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو یہ دنیا دارول جزا نہیں ہے دارول جزا ہے آخر یعنی جنب اس دنیا میں ہے جہنم اس دنیا میں ہے یعنی دنیا کام کی جگہ ہے یعنی دنیا اگر بدلے کی جگہ ہوتی جیسے کوئی اللہ کو نہیں مانے گا فورم کو سبیل میں تھس جاتا جیسے کوئی قرآن کے خلاف بولتا اس کی سبان میں لخوا کا مرض ہو جاتا جیسے کوئی آزان کی پابندی کے خلاف بولتا وہ ایسے ہی اللہ آسمان سے پتہ پرسا کے مار دیتا جیسے کوئی طلاق اسلام کے قانونے طلاق پر کوئی سبان کھولتا اس کی سبان پر اللہ کا فریشتہ اس پر لخوا مار دیتا جیسے کوئی نبی کے دل میں خیر قائدگار کرتا وہ ایسے ہی اللہ اس کو سبیل میں تھسا دیتا جیسے بولتا کوئی مذہب نہیں ہے ایسے ہی دنیا بنی ہے ایسے سب ہو جائے گی اللہ کا ایک فریشتہ اسے شابو مار مار کر سبیل میں تھسا دیتا یعنی یہ دنیا تعلیل جیسا اگر ہوتی تو کوئی کافی زندہ نہیں رہتا اور کوئی پہ نماز ہی سندہ نہیں رہتا مسجد میں آزان ہوتی اور مسلمان اپنے خرمیں ٹی وی دیکھتا رہتا اسی وقت پر کھرنا آگ رکھ جاتی فریشتہ آسمان سے آگ برسا دیتا سارا خلالہ سمین میں تھس کیا ہوتا یہ دنیا دارون جزا نہیں ہے یہ دارون عمل ہے کان کی جگہ دارون جزا ہے وہ دنیا جہاں کا ایک تیس پچاس ہسار سال کا ہوگا اور وہ دنیا جس دنیا کا خاتمہ نہیں ہے اس دنیا کا تو خاتمہ ہے قیامت آئے گی دنیا کا بیناش ہو جائے گا موت آئے گی میری زندگی کا بیناش ہو جائے گا تو ہماری زندگی کا بیناش ہے اس دنیا میں اور اس دنیا کا بیناش ہے قیامت آنے کے بعد لیکن وہ دنیا عالم آخرہ وہاں سبحان موت ہی نہیں ہے وہاں بیناش ہی نہیں ہے وہاں زلزلہ ہی نہیں ہے وہاں تباہی ہی نہیں ہے یعنی وہاں ہے تو تباہی کافروں کے لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ چردر میں چلتا رہے جاں ہمیں شاکر دیا جائے گا پھر نکال دیا جائے گا پھر ماتیں خلال دیا جائے گا ایسا نہیں ہے یہ اس دنیا کی کہانی ہے کہ دس سال میں تکریبے گزارتا ہوں کسی امید وہ بھی دس سال سے مرکا چرچوان ہوگا اسے چکر نوپنی میں لے گی تب اس کی قبالی سے میں سبقے میں سے نہیں گزار ہوں گا میں مکان بناؤں گا خاری خرید ہوں گا میں دس سال تکریب چھیلوں بچہ چرچوان نہیں ہوتا ہے دنیا میں انتظار رہتا ہے کہ دنکھ ملا سکھ میں باتل جائے گا دنیا میں آدمی تو سکھ ملا تو ہر وقت وہ کرتا رہیتا ہے جیسے آج کاروں پاس چل رہا ہے روزہ ملک کے کامل کے کامل کے کامل بزنس ہو رہا ہے لیکن اندر سے اس کے دن میں خوف رہتا ہے وہ خوف یہ رہتا ہے کہ آج کسٹمر آیا آج تو کان چلی آج کون فیلال خروف پر ہے اگر کل ایسا ہی ہوا تو کیا ہوگا اسی خوف کے چلتے وہ بیلنس کرنا چاہتا ہے تاکہ دستیس لازلتے رہے تاکہ پورے ہفت میں پیسہ کامل آئے جب بیٹی کو کینسر ہو جائے تو پیسہ کامل آئے دوسروں کے سامنے چندہ کرنے کے بھی مانی پڑے اندر سے ایک خوف رہتا ہے کارتا تھک ہو جائے کا تو کیا ہوگا اندر سے ایک در رہتا ہے اگر چمازی کا مل گیا تو کیا ہوگا اندر سے ایک در رہتا ہے اگر سیداد پر بستی بزرگئی دنیا ہوگا کہ یہ تو ہے دنیا کی سچائی اللہ ربو نظم بندوں گل کی اوقات کیا کرتا ہے یہ دنیا پر نہ بتانا یہ دنیا تو چلت شرکی ہے اور یہ دنیا دارال عمر ہے دارال جزا رہوز ہے چندر میں کوئی جانے کے بعد وہاں کوئی کوئی دستہ نہ ہوگا میں تو مانت سے نکانا جاؤں گا اچھے ہر نمہ کھاننے کے بعد وہاں کافیر مایوس ہو جائے گا کہ اب ہمیں اس کی والا آسا اچھتر ہو رہا ہے اب اس کو اندیہ نکانا نہیں جائے گا اسی تصور میں اس کا آسا اور سخت ہو جائے گا سب اس سے پتا چلے گا کہ اب اس کو محطم کی آئے گی اب ہمیں ایسا میں آدمی چلوں گا اس کا آسا اور سخت ہوتا چلا جاتا ہے اس لئے کہ جب آدمی کو پتا چلتا ہے کہ دو منت کے بعد آلام جنلنے والا ہے دس منت کے بعد چہار سبیر کرنے والا ہے ایک دن کے بعد تشتی کھنارے لگنے والی ہے تب آرمی کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے چل ایک تری کشت سہلے اس کے پاس سکون ملے گا دس منت صبر کر لیں دس منت کے بعد جہاز بیٹھ کرے گا پھر سکون مل جائے گا موت کے موں میں بھی پرواز کر رہے ہیں دس منت کے پاس اب میں پیئر پورٹن لینڈ کروں گا یہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے مدد چل کے پتا چل جائے کہ اب تو سکون سکون سکتی میں نہیں ہے موت سکتی میں نہیں ہے اب وہ ہمیشہ اسی طرح چلتا رہے گا اس کا اصابق سکت ہو جاتا ہے اس لیے تو سکتا کی حکمت ہے دنیا میں مسلمان کے مقابلے میں کافیوں کو تولتا ہے اللہ ساتھا دیتا ہے تاکہ دنیا کا ایک سکتار ایک سیکنڈ ہے اللہ کے دردی ایک سیکنڈ کافی آرام کر لیں حضور کہتے ہیں ات دنیا سجن المومن و اچھانت الکر ات دنیا مومن کے لئے کافی کے لئے چندت ہے چندت کا مطلب یعنی کافی کے لئے تو اللہ میں آساتی ہے وہ کسی قانون کا پابل نہیں ہے وہ چیز آتا ہے چوہا پھر نہ چوہا پھر نہ اس کے جی میں آتا ہے کہ میں رات کے دو وجہ تک میں کھانا سنتا رہوں آتیر کے قصد پڑے اٹھ کر موحاک دھوکے تو کھان پر چلا جاؤں وہ اسی حالت میں چیتا ہے وہ کافی نہیں سمجھتا کہ مجھ کو کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے یہ تو وہ سوچتا ہے جسے حساب اور کتاب کا ڈر ہے یہ تو وہ سوچتا ہے جسے اپنی پت عملی کی سزا کا یقین ہے یہ مومین سوچتا ہے کہ میں کیا بولوں کیا نہیں بولوں کیا بولوں جس سے بولنے سے میں کافی ہو جاؤں گا کیا نہیں بولوں جس کے نہیں بولنے سے میں مومین کامی بنا رہوں گا کیا کھانے سے ہماری ساری عبادتیں برمات ہو جائیں گی میں کیا کھانے سے میرے سینے میں مومن کھانے سے پہلے غور کرتا ہے پھر اتنا اٹھاتا ہے مومن سونے سے پہلے غور کرتا ہے مومن کپا پہننے سے پہلے غور کرتا ہے میں کیا پہنوں کیا نہیں پہنوں میں کیا کھاؤں کیا نہیں کھاؤں میں کیا بولوں کیا نہیں بولوں اگر مومن بھی بغیر سوچے سمجھے کھائے مومن بھی بغیر سوچے سمجھے پہنے مومن بھی بغیر سوچے سمجھے کام کر دے پہلے بولے پھر ہاتھ میں پچھتائے پہلے خستے میں طلاق دے دے پھر مولانا کے پاک جا کر کے وہ بولے کہ ہم خستا آگیا تھا شراف کے لشے میں ہم تھے اور ہم کو ہوش نہیں تھا کہ میں تین طلاق دیا کہ پچاس طلاق دیا یعنی اب وہ پہنے بناتا ہے پہلے خستے میں بول دیا اب پاک میں وہ پچھتاتا ہے تو عالم کا سارا لیتا ہے شاید کیلئے سے کوئی راستہ نکل جائے کہ خستے میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے مومن وہ ہوتا ہے جو پہلے اقل پہ سور دے کے سوچتا ہے پھر پاک میں بولتا ہے کافر وہ ہے جو پہلے بولتا ہے اب پاک میں پچھتاتا ہے کافر پہلے کھاتا ہے اس کو حل زبر کرنے والا ہے زب زبیحہ حلال ہے کہ حرام ہے یہ تو مومن سوچتا ہے کہ افسر ساری دکانوں سے میں گوشت بھی خرید ہوں اس لیے کہ جس جانور کو کوئی کافر اور بدعقیدہ اور فرد زبر کیا ہے وہ مردار ہے حرام ہے جیسے کوئی بکری پر گئی وہ ہمارے میں کھانا حرام ہے جو کہ مردار ہے اسی طرح کوئی کافر کسی کو ضرع کر دے شاید مردہ ہو یا بکری ہو یا کوئی جانور ہو وہ زبیحہ مردار کی طرح ہو جاتا ہے جیسے مری بکری کھانا وہ ایسے ہی کافر کے ہاتھ کا زبیحہ کھانا جیسے جیسے کہ ایمان کمزل ہوتا جائے گا آدمی ان ساری باتوں کو تاک پھر رکھ دے گا کہے گا کون اتنا خیال لکھتا ہے مولانا صاحب کون اتنا تلاش کرنے کھائے گا وہ سننی ہے کہ فرس دنی ہے کہ مردار کا تقیدہ ہے وہ مومن ہے کہ کافر ہے یعنی ہوای جانتے ہی لوگ کہتے ہیں کہ حلال حلال ہے کافروں کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا اس کی زمانے میں تمام فطروں میں ایک برات اتنا یہ بھی ہے آپ نے بڑے بڑے شہروں میں سبیحہ کا انتیاز کر لیا وہ تو دوسرے لوگ ہیں چاہے وہ مردار کھائے چاہے ایک ہاتھ میں چھڑکا دے کے کہنے وہ دوسرے لوگ ہیں مگر مومن وہ مومن کا سبیحہ حلال ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان اللہ پر ایمان لانے والا سرکارے دوشان کو دل سے چاہنے والا یعنی مومنیں کامی اس کو سبیح کرے تب وہ چاہور میں نے بھی حلال ہوتا ہے تو مومن گوشت آنے سے پہلے خور کرتا ہے تب آتا ہے مومن پہلی سوچتا ہے تب بولتا ہے مومن ایسے ہی بہت بڑا ہی کرتا ہے یہ تو کافیدیں جو پر سوچیں سمجھیں آسان آنہ زندگی بلارتا ہے جیسے ہم طبیعت میں آدیت ہرے پر اپیشات کرنا وہ اپیشات کرنے لگا جہاں آیا صلی اللہ اسے ہم نے پاکھانا کرنا پاکھانا کرنے لگا وہ چاہے پچاس بار طلاق دے دے اس کو جب بھی کپنے پاس رکھ لے گا اس نے کیا خبر کے طلاق دے میں کتاب ہی بھی حراب ہو جاتی ہے یعنی کافر آزازانہ طور پر خواہشات کی غلامی کرتا ہے شیطنت کی غلامی کرتا ہے بورے خیالات کی غلامی کرتا ہے تبہ ہمار ہیلوزنیشن کی غلامی کرتا ہے اور مومن مصطفیٰ اور اللہ کے قانون کی پہلی کرتا ہے مومن شیطنت کی پہلی نہیں مومن شریعت کی پہلی کرتا ہے مومن بورے وسوسات کی پہلی نہیں مومن مصطفیٰ کی سنت کی پہلی کرتا ہے مومن پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے مومن پہلے کھول کرتا ہے پھر کھاتا ہے سب تک یہ سفر واقعی ہے سمجھ رہے کہ اس وقت زندہ ہے آج سمجھ رہے کہ اس کا ایمان مرتا جا رہا ہے آج کی تاریخ میں ہاتھ اپنا چائزہ سارے لوگ لے لیں کیا واقعی حلال و حرام کی تمیز میں نفاس ہے ایک شرابی حرام و حلال کی تمیز کو بیٹھتا ہے امریکہ کا یورپ کا ایک شخص ان کا جوان بھائی جب وقت کھانے سے آتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد نائیٹ کلپ پہ لباس پہنچا ہے لباس پہنچ کی وہ نائیٹ کلپ جانا چاہتا ہے اس کی جوان بہن سامنے آکے راستہ روح ملتی ہے اور کہتی بھائی کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو بھائی او کہتا کہ میں نائیٹ کلپ جا رہا ہوں یعنی امریکہ یورپ میں نائیٹ کلپ کا کلچر میں تھا چاہتا گھروں میں کام کرنے رات میں ہوتا چاہتا ہے شایف کنانز کرنا اج نبی عورتوں کے ساتھ میں دیل پہنانا ننگ ہوکے ڈانس کرنا کہ تو جائے یہ نائیٹ کلپ کا کلچر ہے امریکہ یورپ میں جہاں طورتوں کی فراہ وانی ہے اور سکون کی قلت ہے سکون کی تلاش میں لوگ شراغ کا سارہ لے رہے ہیں سکون کی تلاش میں لوگ نائیٹ کلپ کا سارہ لے رہے ہیں سکون کی تلاش میں دو مہینہ کھومنے کا سارا لے رہے ہیں سکون کی تلاش میں کوئی سنوبنگ پل کا سارا لے رہا ہے سکون کی تلاش میں کوئی دو چار مہینے کے بعد لڑکیاں پندلنے کا سارا لے رہا ہے لڑکی پرانی ہو گئی اسے بدلا جائے نباس پرانا ہو گیا اسے بدلا جائے جوتا پرانا ہو گیا اسے بدلا جائے یہ سکون کی تلاش میں گھرل فریل کو بدلتا ہے وہ نائٹ کلب میں پانچ گھنٹی گزارتا ہے وہ شراب کی پودلوں کو اپنے سازنے کے تنداز چلتا ہے وہ آپ میں حساب میں دس مہینے کام اور دو مہینے کھومنے کا کجر اپنا آتا ہے وہ لیکن سب سے زیادہ سوسائی اور خودکشی کے فاردہ امریکہ یورپ میں ہوتے ہیں سب سے زیادہ سہر کھا کے مرنا زندگی سے چھنجلہ کی مر موت کو غلے لگانا زندگی سے دنگ آ کر سہر کھا کے مر جانے کو ترجیح دینا یہ سب سے زیادہ یہ کیس اسی ملک میں ہیں جہاں سکون کی تلاش میں دو مہینے تک گھوما جاتا ہے جہاں سکون کی تلاش میں پانچ بھٹری نائف کلہ میں گزارا جاتا ہے آج وہاں پہ چند dirt شروع کسب میں خیال آیا ہے اگر سکون ہوتا نائف کلہ میں یہ سہر خورنی کے فارتات نہ ہوتے اگر سکون ہوتا دو دو مہینے تک گھومنے میں تو امریکہ میں سوسائیل کے فارتات نہ ہوتے ہا ہاں یہی دوسیار آگ پر کشہتا ہے سکون نہ ایک طلب نہ ہے اللہ کی یاد اللہ کا سکتہ ہے جب تک یہ قصہ دل کو نہ ملے دل کو قرار نہیں ملے گا اس لئے اسلام لانے والوں کی تعداد میں امریکہ میں بار 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 اضافہ ہو رہا ہے وہ سکون کی تلاش میں جب وہ مجمع نائی طاقہ سہرہ لیا سکون نہیں ملا تو اب ان کی مگاہ اسلام کی طرف اٹھ رہی ہے اس میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس نے امریکہ کا کانشور کلمات پڑھ کے مصطفیٰ کا گناہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غریب نواز کانفیڈنس حسلہ کے عالی حضرت مذہب اسلام نعرے تکبیر جس کانفیر ہیوار کی خانی میں ان ساری اور ساری چیزیں موجود ہیں جو آج ہندوستان کے آتے کمانا چاہتا ہے ہندوستان کے پچھوں کے دیماغ پر کاملائے پلتی ہے میرے پاس ایک پکان ایک داری اور ایک پکان بیلنس اور کھوٹا پیلنس رہے سرک ربookie یہاں تو تئیس تئیس لاکھ کی موٹوسیٹی ہندوستان کی مارکٹ میں لوگ اڑا رہے ہیں دو چار چار چیلا کی کار چلاتا ہے یہاں تو بار کوئی پر کورتی ام ہندوستانی ساری تور رہی ہے مقابلہ کی قروع کرو کار کی مقابلہ کر رہی ہے اپنا موچ سوائے پڑھ جائے گا جب کاروں کی کارک کلوس کر탁 نہیں تو اسے قرار کر رہے گی مقابلہ کر بھی جو چینہ چاہتا ہے مقابلے کا جو کل سر آج چلا ہوا ہے مکان کا مقابلہ سادی دیجے کا مقابلہ کامی خلید میں کا مقابلہ مقابلہ lanceð مقابلہven موسیقی 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 ہے اے عمر تو کیوں رو رہا ہے سکاری فالوک آسمان کا سکار بائیس میں رو رہا ہوں کی ستازی میں مشکل روڑایا ہے یہ روح اور دیرام کے کافی بادشاہ یہ نیشن کو کم خان کے بستر پر آرام کرے یعنی اس کے نوکر بنام سنوے کی ناکھی میں تک آ کے پیچھے رہے اور یہ کاملر کے مالک و مفتار کا حجرہ ہے جس حجرے میں بستر تک نہیں ہے سرکا چکاری کے سوئے ہیں چکاری کے نشانات جس میں اتخاب باہر آئے ہیں حضور کن کروڑ گئے فرماتے ہیں اے عمر چاپنی اس بار کو کچھ نہیں ہو کہ میں نے دنیا دنیا تاروک کے لیے چھوڑ دیا ہے انہیں لیے میں آخرت کو بسند کر لیا ہے یہ حضور کاری ترکا چملہ جو چملہ ہر مصطفیٰ کا بلا اپنے دامنے باندھ کے رکھ لے یعنی چپی کسی کافی کی دولت کو دیکھے یا بولے کہ میں نے دنیا دنیا تاروک کی بھی چھوڑ دیا ہے اپنے لیے میں آخرت کو بسند کر دیا ہے جو آخرت کا مدلاش ہوتا ہے جو آخرت کا تمنائی ہوتا ہے لیکن میں اس کے سی لیے میں صبر اور حسلہ کا ایسا فہار ہوتا ہے واتھو نکمہ کھالے من ایسی طاقت میں اللہ دیتا ہے وقت اس کے جی جتنہ وار اٹھائے وقت اس در خطیر میں کارے چل میں تاکلوں سے لاتا رہے اور مومن اس خلفت کی حالت میں اور مومن اس کے ساتھ استعمال کرتا ہے کہ ایک ایک ہسار کافیل کے مقابلے میں ایک خاقہش مسلمان ہمیں شاکل اتاکی ہو جاتا ہے مسلمانوں کی وہ سوچ جب اسلامی سوچ بن جائے تو پھر وہ کیوں پھر گھوٹلی کا خیاب نہیں کرے گا پھر وہ پھر پہتا چلنے کا خیاب نہیں کرے گا وہ سوچ کر دھگل گئی پھر تو دولت کا مقابلہ شروع ہوگا زندگی خط ہو جائے گی کوئوسی کا چند مقابلہ نہ ہو پائے گا تو پھر وہ پھر گئیس کا مقابلہ کیسے کرتا ہے پھر ہم پھر گئیس کا مقابلہ کیسے کرتا ہے پھر ہم پھر اور تارود اور ستھاپ کی دولت کا مقابلہ کیسے کرتا ہے پاتھ میں نے منا سے چلیس ہے یعنی شراب جب تک آدھی کیتا ہے شراب کے نشن میں بیٹی اور بھیلی کا فرق پیسے بھی دھا دیتا ہے اب نیتا کہ وہ بھائی اب جب نائیت کلم جانے لگا تو ان کی بہن کہنے لگی تو کہا جاتا ہے بھائی کے سامنے پیش کشتی اور جوان بھائی کا بھی صدی پہن کے آگیا رات پھر اس کے ساتھ نائیت کلم چھوڑتا وہ شراب کے نشن میں وہ زرہ کرتا رہا یعنی جب ایک آدمی شراب پیلیتا ہے وہ اپنی پہن اور اپنی بیوی کا فرق پیلیتا دیتا ہے اب ایک آدمی شراب پیلتا ہے وہ اپنی مام اور قلتی کا فرق مٹتا وہ حسوس کرتا ہے اب اسی دوران میں وہ شک لکی کا بہن اس کی باپ کے مقابلے میں تیری طاقت کمزور ہے یعنی تیرا چیز تیری چیزی طاقت باپ کے منصبت کمزور ہے اب وہ آئی کا کہتا ہے ہاں ہاں میں امی بھی نہیں بول رہی تھی کہ باپ کے مقابلے میں تیری طاقت کمزور ہے کیا مطلب اس جنلیسیش لگتا ہے کہ وہ نوجبار بھائی جو بہن سے موکالا کر رہا ہے وہ اپنی مام سے بھی موکالا کر چکا ہے جو اپنے بھائی سے موکالا کر رہی ہے وہ اپنے باپ سے بھی موکالا کرنا چکی ہے یعنی جس گھر میں حیاء کا سیور نہ ہو جس گھر میں شب Serbia اور حیرت کا سیور نہ ہو جس گھر میں خودتاری کا سیور نہ ہو اس گھر میں وہاں آدمی کا گھر نہیں وہاں بھدوں کا گھر ہو جاتا ہے جہاں بھائی بھائی اپنی بھے سے موکالا کریں شراص کی حادث چیزی آدمی کو گتہ بنا دیتی ہے شراص کی حادث آدمی کو چارور سے پتر بنا دیتی ہے شراف کی عادت ایک آدمی کو چارور کی صدہ پر پہنچا دیتی ہے اس لیے تو آدمی ہار کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ شراف تمام بلائیوں کی جڑ ہے اب ہندوستان کے آدیتی جو کی نام کہتے ہیں ہم بھی اتر پردیس میں شراف کا پابندی لگائیں گے بیہار کے طرح پہ چونکہ شراف پیوئے کے بعد ایک مہتر جونا بلائیہ جنم دیتی ہے جب ایک آدمی شراف پیتا ہے کبھی وہ سما کرتا ہے جب وہ شراف پیتا ہے وہ اپنے کی موزتا ہے جب وہ شراف پیتا ہے اپنے بھائی کا قطر کرتا ہے ایک سلاف کو پہلے شراف پیلائے جاتا ہے تب دوسروں کا تب میں کروائے جاتا ہے تو شرافی کبھی سماع بلائیوں کو وہ سوٹ سکر بیٹھتا ہے شراف پیلانے سے پہلے جس کو وہ ہی کرنا چاہتا شراف پیل کے بعد وہ کرتا ہے جب آپ کو سوئیے گا اپنے بھائی کے جو کی نام آج کہتے ہیں شراف پیشمار بلائیوں کی زر ہے یہ تو اپنے بیہر پیشمار آج کہتے ہیں تو شراف پیشمار بلائیوں کی زر ہے امریکہ یورپ کے چیل جانش پر کہتے ہیں شراف پہت ساری خورا فارت کو پیدا کرنے والی چیز ہے مگر چوتو سو سال پہلے جس زمانے میں انسان چان روروں کی طرح ذلتی گزارتا تھا اس وقت مصطفیٰ اعلیٰ تحضیم اور تمہار پلتے ہو یہ شراف پیشمار بلائی سے تمہار بلائیوں کی